بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میں انتہائی مختصر بات کروں گا ہمیں اندازہ ہے کہ لیجسٹریشن کافی ہے لیکن جناب سپیکر مجبوری ہوتی ہے بات کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں اپنے ساتھیوں کو میں اس وقت چائنہ محتاب ایک پارلیمنٹ کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ اور اس وقت مجھے اطلاع ملی اپنے حلقے سے ہمارے ایک بڑے قریبی دوست عتیق داور صاحب جو ہمارے پارٹی کے لوکل رہنوات ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ میں وہاں پر شہید کیا گیا اور تحقیقات تو ہم کیا کہیں گے کیونکہ وہ تو نہیں ہونی کیونکہ وہاں پر تو سٹیٹ ریٹ تقریباً ختم ہو چکی ہے اور یہ اس بات کی میں تقریباً جب سے اس پارلیمنٹ کا ممبر بنا ہوں بار بار میں اس چیز کو ریپیٹ کرتا رہا ہوں کہ وہاں پر حالات کس طرف چلے گئے ہیں اور وہ ان کی تحقیقات تو دور کے بعد پرچہ کٹنے بھی پھر اس کے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ عتیق دعوید صاحب ہمارے دوستیں اور اس کے علاوہ اور بھی مطلب پچھلے پانچ سال میں ہم نے دیکھا ہے اپنے ساتھیوں کو وقتاً فوقتاً ایک ایک کو ٹارگٹ ہوتے ہوئے گلا ہمارا تب آتا ہے کہ جو مین سٹیم پاکستان ہے ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی اور وہ اس وقت تک میٹر نہیں کرے گی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیسا ہو لیکن جب یہ ان کے گھر کے لیے حلیس پر یہ بات نہیں پہنچے گی اس وقت تک یہ بات میٹر نہیں کرے گی دیکھیں دو بلاسٹ ہوئے پچھلے دو دنوں میں پشاوار میں ہوا ہے بڑا میں ہوئے دونوں یہ سوسائیڈ بلاسٹ ہیں اب دیکھیں جس شدت کے ساتھ سوسائیڈ بلاسٹ بڑھ رہے ہیں جناب سپیکر یہ ایک بہت ہی تشویش کی بات ہے یہاں پر سیریسنس کا ہم نے تماشا دیکھا ہوا ہے کہ جب پشاوار کا بلاسٹ ہوئا اس کے بعد سیریسنس کتنی تھی جوائنٹ سیشن بلایا گیا اس میں کتنی سیریسنس تھی کتنی دفعہ اس پر ڈیبیٹ ہوئی نہیں ہوتی بہرحال وہ اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک جس طرح میں نے کہا کہ جب تک یہ چیز مینس ٹرم پاکستان کی تحلیس تک نہیں پہنچی ایک دوسری چیز جناب سپیکر ٹانگ کے ایک رہائشی خالد بٹنی جو کہ ایک سیکیوٹی گارٹ تھے ایک کمپٹی میں اس کو احوا کیا گیا ہے کشمور میں یہ کچھے کی جو ڈاکو ہے اور وہ جن کی ایک روٹین بن گئی ہے لوگوں کو اٹھاتے ہیں پھر ان کو اس کے پر ان پر تشدد کرتے ہیں اور وہ ویڈیو پر وائرل کرتے ہیں تو وہ اس بیچاری پر بھی تشدد ہو رہا ہے اور اس کے قبیلی کے لوگ وہاں پر گئے ہوئے انہوں نے وہاں پر روڈ بھی بند کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک ان کا کوئی اتا پتا فیلال اس کو ٹریس نہیں کیا گیا تو اس پر بھی اسی پلیٹ فارم سے اگر سندھ حکومت سے گزارش کی جائے کہ وہ اس پر ایک ریپورٹ جمع کرائے کہ کیا کیا ہے انہوں نے ابھی تک اس جو شخص ہے اس کے بازیابی کیے ساتھی ساتھ یہ بطانی صاحب نے بھی بات کی جانوی سپیکر وڈ جللہ بلوچسان کی ظلہ وڈ کے حالات کافی دنوں سے حراب ہیں اور وہاں پر ایک سیاسی شخصیت یہاں پر ہمارے آپ کے بڑے آپ سب کے بڑے محترم جناب اختر مینگل صاحب ان کو ایک دانیستہ طور پر ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو دیوال سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ دن دہاڑے ہو رہا ہے بڑا اوپنی سب کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو ڈیت سکوڈ ہے وہاں مطلب یا ریاست کتنی کی پیسٹی نہیں کی کہ وہ ان کو روک سکے یا پھر کچھ اور ہے مطلب وہ درپردہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے ایک سیاسی شخصیت کو خاموش کرنے کے لیے میرے خال میں اس طرح کے معاملات سے سیاسی شخصیت نہ پہلے خاموش ہوئی تھی نہ اب خاموش ہوئی ہے اور یہ میرے خال میں اس طرح سے رکنا والا نہیں لیکن بہرحال پھر بھی پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس میں اپنا برپور وفاقی حکومت مداخلت کرے صوبائی حکومت بھی مداخلت کرے اور اس کی روکتام ہو میں ایک چیز آخر میں جناب اس فکر یہ کہوں گا کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے جو سیاسی ماحول ہم دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے پچھتت سال ہم ایک گردش میں گوم رہے ہیں ایک سیاسی حکومت آتی ہے دوسرے کو مارک میٹھتی ہے پھر وہ اس کے بعد پھر اس کے طرف سے بدلہ آتا ہے جناب اس فکر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے تیریک انصاف کہ جو لوگ جس قسم کے بھی مقدمے میں ملوث ہے ان کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ میں ڈھونی چاہیے لیکن قانون کو پھر وپا نائز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی چلز کا پرچہ کٹ دیا کبھی چوری کا پرچہ کٹ دیا جو کچھ مقدمات ہیں وہ بلکل اس میں عدالت میں ان کو آپ پیش کریں لیکن یہ نہیں ہے کہ رات و رات آپ ان کو پرچوری کا پرچہ کٹ کر کسی اور دور دلا زلی میں اور ساتھی ساتھ جناب اس فکر ان کے جو اہلیں دیکھیں نا ان کے جو رشتدار ہیں اور پچھلی دنوں ہمارے جنبی وزرستان کی ایم پی اے ان کے والد نصر اللہ وزیر صاحب جو ایک ریٹائر پر اکریٹ ہے ان کے پیٹی آئی کے ساتھ ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا ان کو پشاور میں رات کو ان کو اٹھا لیا گیا ان کے گھر سے صرف یہ تھی کہ اس کا بیٹا ایم پی اے تھا ساتھی ساتھی اس طرح کے اور بھی بہت کیسے تھے جن میں بچوں کو بائیوں کو اس طریقے سے اٹھایا جاتے ہیں اچھا یہ خدشہ بھی ہے کیا ہے جناب اس فکر اس کا پھر یہ ریپیٹیشن ہوگی یہ پھر اس طریقے جب ان کی یہ یہاں پر تو اب چائی سال سے زیادہ حکومتیں رکنے والی نہیں ہیں یہ تو اب ٹرینڈ بن گیا ہے پھر وہ ہوگی اس کے بعد پھر اس کا عرض عمل اسی طریقے سے پھر یہی ہوگا تو جناب اس فکر اس کی بھی رکتانم ہونی شاہی ہے ایک آخری پوائنٹ جناب اس فکر آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے آج ہماری ہیومن رائٹس کمیٹی کی میٹنگ دی اس میں ایجنڈا آئیٹم تھا کہ ہر نائی میں جو کول مائنرز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے ان کے ٹرکس کو جلایا جاتا ہے ان کی مائنز میں بارود پینک جاتے ہیں اور مزہ کے خیز بات یہ ہے کہ وہاں پر ان کا اور ایف سی کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو پھر صوبائی حکومت نے پھر کیبنٹ نے پھر ہوم ڈپارٹمنٹ سب نے اس کو رد کیا تھا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ یہاں جو کول مائنرز ہیں وہ پر ٹرن ایف سی کو دو سو تیس روپے دیں گی اچھا جب تک یہ معاہدہ چل رہا تھا اور اس کے بدلے وہ سیکیورٹی دیں گے سیکیورٹی دینا تو وہ ان کی تن خالے تھے اس کے لئے اضافہ پیسے کیا زورت ہے جب تک وہ معاہدہ چل رہا تھا ٹھیک تھے جب تک وہ معاہدہ پھر ختم ہوا آج ڈی جی جو تھے بلوچستان کے مائنز میں ملز اس نے کہہ دیا کہ جب تک یہ معاہدہ تھا حالات ٹھیک تھے جب وہ معاہدہ ختم ہوا تو اس کے بعد پھر سے حالات وہاں پر خراب ہونا شروع گئے تو جب اس پکر یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ جب ریاست پتہ لینا شروع کر دے تو بیرے خال میں بڑا افسرہ کی تھے آپ کا پوائنٹ آ گیا جی